اسلام علیکم دیر سٹوڈنیز میں محمد خان آپ کا انگلیش تیچر آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس ٹن کا یونٹ فور جو کہ ایک پوئیم ہے اور بہت مشہور پوئیم ہے جس کا نام ہے دیفوڈلز اس کو لکہ ہے وولیم ورڈزورت نے جو کہ اپنے دور کا سب سے بڑا شاہر سمجھا جاتا تھا انگلیش لیٹرچر کے شاہری میں بہت سارے عدوات گزرے ہیں چار سو پچاس عیسوی سے لے کر آج تک وولیم ورڈزورت سترہ سو پچاسی سے لے کر اٹھارہ سو تیس تک جو پوئیٹری کا دور تھا جسے رومینٹک پوئیٹری کہا جاتا ہے اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو وولیم ورڈزورت کو رومینٹک پوئیٹری کہا جاتا ہے اس دور کے حوالے سے لیکن اس کے برعکس جب ہم ان کے شاعری کے نیچر کو دیکھیں ان کے خود اپنے شاعری میں پسند اور ناپسند کو دیکھیں وہ سب باتیں ریلیٹڈ ہیں نیچر سے وولیم ورڈزورت سات اپریل سترہ سو ستر میں پیدا ہوئے اور تئیس اپریل اٹارہ سو پچاس کو اسی سال کے عمر میں فوت ہوئے ہیں ان کی شاعری نیچر کے عوالے سے ہے انہیں فطرت بہت پسند تھا اور وہ یہ سمجھ لیتے کہ اللہ تعالی نے فطرت کے اندر وہ کشش رکھی ہے جو کہ انسان سے اندردی کرتی ہے اگر انسان غم میں ڈوبا ہوا ہو تو اسے وہ نیچر کو اگر دیکھیں تو اسے راحت نصیب ہوتی ہے اسے خوشی نصیب ہوتی ہے فطرت میں انسان کے لیے اندردی رکھی ہوئی ہے نیچر کے عوالے سے ان کی پویٹری میں بہت سارے میں مثالیں سے ملتی ہیں کہ جو نیچر کے تعریف میں ہیں اور اللہ تعالی کی تعریف میں ہیں اللہ تعالی کی تخلیق کردہ چیزوں کی تعریف میں ہیں اسی سے ہی ریلیٹڈ آج کے ان کی پویٹن ہے اور بہت ہی مشہور پویٹن ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں اس پویٹن کے اندر چے چے سطور پر مشتمل چار اسٹینزہ ہے یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں نصر کے اندر اگر ہم کسی چیز کو اس طرح سے تحریر کریں گے نصر کے اندر اس میں وزن کے کوئی قید نہیں وہ سمپل ہمارے سپیچ اور رائٹنگ ہے اس کو ہم پیرگراف کہتے ہیں جبکہ شاعری کے زبان میں اسے بند یا پر اسٹینزہ کہتے ہیں ڈیفوڈلز کے پویٹن میں چار اسٹینزہ ہے سب سے پہلے پہلے دو اسٹینزہ کو دیکھتے ہیں کہ وہاں ویلیم ورزورت کیا کہہ رہا ہے اور کس طریقے سے نیچر کی تعریف کر رہا ہے اور اپنے فیلنگز اور اندرونی خیالات اور باعتنی نظر کے عوالے سے وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس میں پہلا اسٹینزہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے اس نے لکھا ہے شاعری کے اندر جب کبھی بھی آئی کا نفس آ جائے تو اس میں وہ شاہر خود کے لیے کہہ رہا ہے اپنی فیلنگز کو وہ بیان کر رہا ہے آئی وانڈرڈ وانڈر کہتے ہیں گھومنے کو وانڈر کہتے ہیں مارا مارا پرنے کو وانڈر کہتے ہیں فراغت میں ادھر ادھر چہلنے کو چلنے پرنے کو لونلی تنہا ایز اکلاوڈ میں تنے تنہا ایک بادل کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا that وہ کون یعنی وہ بادل that floats جو کہ تہرتا ہے on eye or the wheels and hills جو کہ وادیوں اور پہاڑیوں کے بہت اوپر تہرتا رہتا ہے یعنی شاعر اپنے آپ کو ایک آزاد خیالی کے دوران ادھر ادھر چہلتے چہلتے وہ کہتا ہے کہ میں بلا مقصد ادھر ادھر چہل رہا تھا ایک بادل کی طرح جو کہ وادیوں اور پہاڑیوں سے بہت انچائی پہ تہرا ہوتا ہے مجھے ایک اجوم نظر آیا مجھے ایک گروہ نظر آیا مجھے ایک جرمت نظر آئی ہوسٹ آف گولڈن ڈیفوڈلز مجھے ہوسٹ کا مطلب یہاں پہ جرمت ہے ہوسٹ کا مطلب یہاں پہ اجوم ہے آف گولڈن ڈیفوڈلز مجھے سنیرے رنگ کے ڈیفوڈلز نظر آئے ڈیفوڈلز کہتے ہیں گل نرگس کو آبی نرگس کو وہ پور جو کہ پانی کے کنارے کنارے اکتا ہے پھر اسے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے ایک بہت بڑا گرو نظر آیا پھر مجھے ایک جرمت نظر آئی ایک جند مجھے نظر آیا ڈیفوڈلز کا کہاں پہ بیسائیڈ دی لیک جیل کے قریب بنیت دی ٹریز درختوں کے نیچے فلیٹرنگ اینڈ ڈینسنگ ان بریز جو کہ لیلہا رہے تھے ادھر ادھر ال رہے تھے اور ناچ رہے تھے بادل نسیم میں ٹنڈی ہوا میں اس پورے بند میں ویلیوم ورزورٹ یہ کر رہا ہے کہ میں ایک آزاد بادل کی طرح جو کہ وحلیس کے اوپر وادیوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر تیرتا ہے میں بھی کچھ اسی طرح سے اپنے آزاد خیالی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میرے نظر دیفوڈلز یعنی گل نرگس کے ایک اجوم پر ایک گروپ پر ایک جرمت پر پڑ جاتی ہے کہاں پہ ہے وہ جرمت وہ جرمت جو کہ جیل کے کنارے ہے اور درختوں کے نیچے ہے وہ درختوں کے نیچے جیل کے کنارے لیلہا رہے تھے اور اس چنڈی عوامے بعد نسیم میں ہلکی عوامے وہ ناچ رہے تھے یہاں پہ دیوری سٹوڈنس آپ کو نظر ہارا ہوگا کہ کچھ الفاظ کو میں نے ریڈ کلر سے انڈرلائن کیا ہوا ہے پویٹک ڈیوائس یہ ٹرم آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ اشاری کہ کچھ ایسے انسرز یا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر شاہر کوشش کرتا ہے کہ ان کے پویٹری میں یہ چیز ہو اور اسی چیز سے ان کے پویٹری کے خوبصورتی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اسی سے جو ہے میں اندازہ ہو جاتا ہے ان کے بہر کا ان کے وزن کا پویٹک ڈیوائسز یا فگیوریٹیو لینگوج میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو ایز کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دراصل سملی ہے سملی کسی اس کو کہتے ہیں جب شاہر کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیح دے دیں تو اسے سملی کہا جاتا ہے شاہری چاہے کسی بھی زبان میں ہو تشبیح اس کے اندر ایک بہت زبردست ایلیمنٹ ہے جو کہ شاہر کو مدد دیتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے تخیلاتی دنیا سے چیزوں کو الفاظ کی صورت میں لاکے ہمارے سامنے بیان کریں سملی کا الٹ جو ہے وہ میٹافر ہے جسے اردو میں غالباً ہم استحارہ کہتے ہیں اگر اگر کوئی والدہ مطرمہ یہ کہے کہ میرا بیٹا شیر جیسا ہے تو اس نے سملی وہاں پہ استعمال کیا اگر وہ اس کے تعریف میں یہ کہے کہ میرا بیٹا شیر ہے شیر تو اس نے وہاں پہ میٹافر استعمال کیا شاعری کے اندر ایز فور ایکزامپل لائک یہ تمام الفاظ سملی کے ہیں جس میں ایز بھی کہیں گے اور اس میں ہم خصوصا لائک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ سملی کہلاتی ہے اور یہ شاعری کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لفظ است لکھا ہوا ہے است اگر ہم دیکھیں تو است میں زبان کو بھی کہتے ہیں است ایک جرمت گرو کو بھی کہتے ہیں لیکن لئے اس نے انسانوں والے خاصیت استعمال کیا ہے اب جہاں کہیں پر کسی بھی بے جان کے لئے کوئی شاہر انسانوں والے خاصیت استعمال کرے تو اسے شاہری کی زبان میں یا پویٹک ڈیوائسز میں ہم اسے پرسونیفیکیشن کہتے ہیں پرسونیفیکیشن وہ ایلیمنٹ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ارے بھئی آپ احتیاط سے بات کریں دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں لیکن اریجنلی امدے کے کسی دیوار کے آج تک کسی کو کوئی کان نظر نہیں ہایا تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ پرسونیفیکیشن میں دیوار ایک نون لیونگ چیز ہے بے جان چیز ہے لیکن اس کو خاصیت انسانوں کے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں لہٰذا انسان کو موتا او کر بولنا چاہیے یہ پرسونیفیکیشن ہے بعض اگر ہم کہتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایسا اوگا دل ایک پمپنگ دیوائس ہے اس کی کوئی اپنی مخصوص زبان نہیں ہے تو شاعر اگر یہ استعمال کریں تو وہ پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو فلوٹ کا لفظ ہے فلوٹ کا مطلب ہے تہرنا اصولاً دیکھا جائے تہرنا تو پانی میں تہرہ جاتا ہے ایک انسان یا کوئی جانور پانی میں تہرتا ہے بادل کے لئے عموماً بادل کے لئے عموماً ہم فلوٹ یا تہرنے کا الفاظ استعمال نہیں کرتے لیکن اس نے پھر بے جان چیز کو جاندار کی خاصیت دی ہے تو یہ بھی پرسونیفیکیشن ہے اسی طرح آگے جب ہم دیکھیں انہی ڈیفوڈلز کے بارے میں گل نرگس کے بارے میں شاہر نے یہ کہا کہ فلٹرنگ فلٹر کا مطلب ہوتا ہے اصل میں اپنا سر ادھر ادھر الانا جمنا اور ساتھ میں یہ ہے کہ ڈینس کرنا اب پول ناچتے تو نہیں ہے پولوں کو انسانوں والے خاصیت شاعر نے یہاں پہ دی ہے پھر پولوں کو انسانوں والے خاصیت یہاں پہ شاعر نے دی ہے لہٰذا یہ جو انڈرلائنڈ الفاظ ہے پولٹری میں یہ پرسونیفیکیشن ہے یعنی بے جان چیز کو جاندار خصوصا انسانوں کے خاصیت دے دینا اب ہم چلتے ہیں دوسرے اسٹینزا پہ اسٹینزا نمبر ٹو پہ یعنی وہ دیفو دیلز اس طرح سے چمک رہتے لگاتار جیسا کہ ایک ستھارہ لگاتار چمکتا ہے اور ستار چمٹماتے ہیں یعنی دیفو دلز پہ اس اسٹینزا میں کہا کہ میری نظر جب وہ پڑی وہ خوشی میں جھوم خوشی سے جھوم رہے تھے اور سر الہ رہے تھے اور بادل کی طرح جو ہے وہ سر الہ رہے تھے اور دیفو ڈلز جو ہے وہ جون جرمت میں موجود تھے تو یہاں پہ کہتا ہے کہ کہ ستاروں کی مانند کنٹنووس لگاتار جو ہے وہ چھمک رہے تھے ٹمٹیما رہے تھے جیسا کہ کوئی ستارہ ملکی وی میں کیکشا میں گھومتا ہے کیکشا میں ٹونکل کرتا ہے ٹمٹیما آتا ہے ٹمٹیمانے کا مقصد یہ ہے یا مطلب یہ ہے کہ جلنا بجنا جلنا بجنا کہتے ستاروں کی جرمت کو جن سے ایسا احساس ہو کہ وہ ٹمٹیما رہے ہو وہ چھمک رہے ہو تو دیفوڈلز بھی ان ستاروں کی طرح چھمک رہے تھے ٹمٹیما رہے تھے اپنے گروہ میں جیسا کہ ستارے اپنے گروہ میں کیکشا میں ٹمٹیما آتے ہیں وہ پہلے ہوئے تھے ایک ناختم ہونے والے کثار میں وہ اس منظر کو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب اس کی پہلی نظر دیفوڈلز پہ پڑھتی ہے اور کس طرح سے دیفوڈلز جو ہے اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ٹنڈی عوام میں تو ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ناختم ہونے والے کثار میں وہ دیفوڈلز یعنی گوری نرگس پہلے ہوئے جائیں مارجن کہتے ہیں کنارے کو بے کہتے ہیں خلیج کو ساحل کو پانی کے کنارے کو مارجن آف بے یعنی اس خلیج کے اس پانی کے کنارے پہ ایک لا متناہی کتار کی صورت میں وہ پول پہلے ہوئے تھے پہلی نظر میں یا ایک ہی نظر میں مجھے دس آزار پول نظر آئے جو کہ اپنے سر الار رہتے سر اچھال رہتے اس خوشی برے ناچ میں اب ہم دیکھیں یہاں پہ اگر ہم سب کو ایک ساتھ کرجمع کرنے کے بعد پھر جو انڈر لائن میں آپ کے الفاظ کی اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ دیفوڈلز اس طرح سے پھیلے ہوئے تھے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے جیسا کہ ستارے کہکشا میں اپنی جرمت میں چمکتے ہیں اور ٹمٹماتے ہیں ستاروں کو ہم گھن نہیں سکتے وہ کتنے تعداد میں ہے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے تو اسی وجہ سے وہ دیفوڈلز کو ستاروں کی مانند لا متنائی کتار دے کر کہہ رہا ہے کہ میں گھن نہیں پاتا کہ وہ ایک لا متنائی ناختم ہونے والے کتار میں وہ پہلے ہوئے تھے کہاں پہ اس خلیج اس پانی کے کنارے پر وہ پہلے ہوئے تھے مجھے ایک ہی مرتبہ دس ازار پول نظر آئے جو کہ اپنے سر اچال رہے تھے لہ لہ رہے تھے اپنے خوشی والے دینس کے ساتھ اب ایک زبردست بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو تین تھاؤزن کو میں نے آپ کے سرخ لائن دے ہوئی ہے وہ میٹافر سیملی پرسونیفکیشن کے طرح ایک اور پویٹک ڈوائس ہے جس کو ہائپر بول کہا جاتا ہے ہائپر بول ایک ایسی پویٹک ڈوائس ہے جس میں ہم مبالغہ کا کام لیتے ہیں جہاں پہ ہم ایک ایسی بات کو ایسی بات کا اظہار کرنا چاہے کہ کسی چیز کے شدت فیلنگ کے شدت کو ہم ظاہر کرنا چاہے جو کہ بے تہاشا ہو تو وہاں پہ ہائپر بول کہتے ہیں تین تاؤزن آئی سو اٹ گلینس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شاہر نے ایک سے تین تاؤزن آئی سو اٹ گلینس کہ پہلی نظر میں یا ایک ہی نظر میں مجھے دس آزار پور نظر ہے آئی پر بول ہم اپنی زبان میں عام طور پر روزمرہ کے بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلا آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ سو مرتبہ تجھے کہہ چکا ہوں کہ ایسا مت کرو اب یہاں سے سو مرتبہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا کیا آپ اس بیچ میں سب کو گن رہے تھے آپ نہیں گن رہے تھے آپ نے محاورتن وہ کہا کہ میں سو مرتبہ آپ سے یہ بات کہی ہے اب کسی بچے کے حوالے سے ہم کہے ازار مرتبہ میں ان سے کہا ہوں کہ ان چیزوں کو مت ہلا ہوں ازار مرتبہ تو ہم نے گنا نہیں پھر ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ میں نے اسے ازار مرتبہ بولا ہے یہ عام روزمرہ کی زبان میں معاورتن ہم یوز کرتے ہیں لیکن شاعری میں جب ایسے سر نہیں ہوتے پولوں کا چہرہ ہوتا ہے تو لہٰذا اگر ہم ایڈ کو دیکھیں اور ٹوس کا مطلب ہے کہ اچھالنا وہ اپنے سر کو اچھال رہے تھے حالانکہ اپنا سر انسان اچھالتا ہے کسی سے پوچھتے ہوئے بعض اوقات ہم سر میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ہے اگر اس کو انسانی خاصیت دی ہے تو پچھلے اسٹینزا کی طرح ہم یہ کہیں گے کہ یہ پرسونی فیکیشن ہے ڈیر سٹوڈنس ام ہم جاتے ہیں تیسرے اسٹینزا کی جانے جہاں پہ شاہر یعنی ویلیم ورزورت کیا کہتا ہے دو ویویوز بسائیڈ دیم ڈینس بٹ دی اب یہاں پہ پرناؤن دیم استعمال ہوا ہے اور دے کا استعمال ہوا ہے جو کہ ضمیر غائب جمع کے لئے استعمال ہوتے ہیں دو ویویوز بسائیڈ دیم ان کے ان کے کن کے کہ وہ ڈیفوڈلز یعنی گولے نرگس کے بارے میں کہہ رہا ہے بٹ دے کون ڈیفوڈلز گولے نرگس آؤ سپارکلن ویوز ان گلی اب ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ بتا رہا ہوں آپ ان کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ یعنی ڈیفوڈلز کے ساتھ ساتھ گولے نرگس کے ساتھ ساتھ ویوز یعنی پانی جو بے رہا تھا اس کی لہرے بھی ناچ رہی تھی بٹ دے یعنی ڈیفوڈلز یہاں پہ دے ڈیفوڈلز کے لیے استعمال ہوا ہے گولے نرگس کے لیے استعمال ہوا ہے بٹ دے آؤ ڈیٹ دے سپارکلن ویوز ان گلی لیکن خوشی میں انہوں نے یعنی ڈیفوڈلز نے پیچھے چھوڑ دیا تھا آؤ ڈیٹ کا مطلب پیچھے چھوڑ دینا آؤ ڈیٹ کا مطلب ہے سبکت لے جانا آگے نکلنا یعنی خوشی میں وہ یعنی گولے نرگس ان لہروں سے بھی آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ایک شاہر کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا بجائے اس کے بات بی گے کہ وہ خوش ہو جائے اس طرح کے جوکن کہتے ہیں پرمسررت کو کمپنی کہتے ہیں صحبت کو ماحول کو یعنی اس طرح کے پرمسررت ماحول میں ایک شاہر اگر خوش نہ ہو تو کیا ہو یعنی ایک شاہر جو ہے اس طرح کے پرمسررت ماحول میں جہاں کے لہرے بھی ناچ رہی ہیں اور ڈیفوڈلز بھی خوشی سے جو جھوم رہے ہیں اور انہوں نے ویوز کو سمندر کے یا پانی کے لہروں کو بھی خوشی میں پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ایسے صورت میں اگر کسی شاہر کی نظر ان پہ پڑھے تو اس پرمسررت ماحول میں خوش نہ ہو تو اور کیا ہو پر یہاں پہ آئی ہوا ہے وہ اپنے لئے کہہ رہا ہے شاہر ویلیم وورڈزورت اپنے لئے کہہ رہا ہے آئی گیزڈ میں تکتا رہا میں گورتا رہا میں غور کرتا رہا گیز کا ملکہ ہوتا ہے غور کرنا تکنا غور سے دیکھنا گورنا آئی گیزڈ ان گیزڈ بٹ لٹل تھوڈ میں تکتا اور تکتا ہی چلا گیا گورتا ہی چلا گیا غور سے دیکھتا چلا گیا بٹ لٹل تھوڈ لیکن ایک چوٹی سی سوچتے شو کا مطلب یہاں پہ نظارہ ہے منظر ہے کہ میں غور کرتا رہا دیکھتا رہا ساتھ میں یہ بھی خیال مجھے آتا رہا کہ اس پرمسررت نظارے نے مجھے کون سے دولت اتا کی ہے دولت یہاں سے مطلب وہ اپنی خوشی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اپنی مسررت کی طرف اشارہ کر رہا ہے what well the show to me had brought کہ اس منظر نے اس نظارے نے مجھے کون سے دولت اتا کی ہے کون سے مسررت اتا کی ہے اسی سوچ میں پڑے پڑے میں گورتا اور ان پولوں کو تکتا رہا اب ہم جاتے ہیں اس کے آخری اسٹینزا اسٹینزا نمبر فور کی جانب اسی کے کنٹینوٹی میں ہے فور آفٹ کیونکہ چونکہ آفٹ یہ آفن کا مخفف ہے پہلے اسٹینزا میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ شاہر نے اوور کو پورا نہیں لکھا اس میں سے وی کو اٹھا کے صرف اور لکھا ہے اور یہاں پہ آفٹ آفن کی جگہ لکھا ہے تو ڈیرے سٹوڈنز یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کسی شاہر کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ کسی بھی زبان میں شاعری کرتے ہوئے الفاظ کو آگے پیچھے اپنے بحر اور وزن کے مطابق لے جا سکتا ہے یا الفاظ کو کات کر مختصر طور پر بھی بیان کر سکتا ہے جیسا کہ اردو شاعری میں بھی اگر کو بعض اوقات گر صرف الف کاٹ کے لکھا گیا ہے اس طرح کے بہت ساری مثالیں آپ کو اردو کے لیکچرز جو ہے مزامین اور یہ نظمیں وغیرہ پڑھا کے آپ کو اس کے کئی مثالیں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آف آفن کو کہا ہے اکثر کو کہا ہے بسا اوقات انہیں کو کہا ہے فور آفن کیونکہ اکثر بسا اوقات جب میں اپنے بسترے پر لیٹ جاتا ہوں کاؤچ کہتے ہیں بسترے کو جہاں پہ انسان آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو کہتے ہیں جب میں اکثر اپنے بسترے پر لیٹتا ہوں ان ویکینٹ خالی اور انپینسیو موڈ یا پر سوچ ورے دماغ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں اپنے بسترے پر یا تو خالی ذہن ہو کے لیٹتا ہوں یا پر سوچوں میں پڑھو پینسیو کہتے ہیں سوچ میں غرق ہونا شاہر امیشہ سوچ میں پڑھا رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب میں اپنے بسترے پر لیٹتا ہوں تو میں یا تو خالی ذہن ہوتا ہوں یا پر اگر میں سوچوں میں مبتلا ہوتا ہے میرا ذہن دے فلیش پھر دے کا لفظ آیا دے سے مطلب دے سے مطلب بولے نرگس کہ جو شروع سے ان کی تعریف میں شاید لکھتا چلا رہا ہے دے فلیش وہ چمکتے ہیں وہ رنما ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں وہ جلگ دکھاتے ہیں اپون دیٹ انورڈ آئی وہ میرے اندرونی آنکھ پہ یعنی جب کبھی میں بسترے پہ لیٹتا ہوں میرے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا میں سوچوں میں پڑھا رہتا ہوں تو وہی دیفوڈلز وہی گل نرگس میرے باطنی آنکھ کے سامنے جلک کی صورت میں مجھے دکھائی دیتے ہیں which is the bliss of solitude solitude بولتے ہیں تنہائی کو bliss بولتے ہیں نعمت کو bliss بولتے ہیں عطا ہونے کو bliss بولتے ہیں ثوفہ ملنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تنہائی سے اور مجھے کیا نعمت اصل ہو مجھے میری اپنی تنہائی سے اس ثوفے کے علاوہ کیا ملے کہ جب میں اپنے بسترے پہ لیٹا ہوں میرے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا میں سوچوں میں پڑھا ہوتا ہوں تو مجھے میری باطنی آنکھوں میں وہی دیفوڈلز وہی گولے نرگس مجھے نظر آتے ہیں جو کہ جلک مارتے ہیں جن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہوں اپنے اندرونی آنکھ میں اپنے باطنی آنکھ میں اور آگے چل کے وہ کیا کہتا ہے اپنے خوشی کا اظہار کرتا ہے جب وہی چیز وہی منظر مجھے اپنے اندرونی آنکھ میں باطنی آنکھ میں نظر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میرا دل خوشی سے بر جاتا ہے اور پھر میرا دل تخیلات میں انہی پھولوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے یعنی جب میں تنہا ہوتا ہوں میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا یا پھر اگر میں کسی سوچ میں پڑا رہتا ہوں تو وہی پھول میرے بادنی آنکھ میں آ کے جلک کی طرح مجھے روشنی دکھاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے تنہائی کے لیے یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو خوشی کے اظہار کرتے ہوئے آگے وہ کہتا ہے کہ ان پھولوں کو دیکھ کے تخیلات میں دیکھ کے میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور وہ بھی انہیں پھولوں کے ساتھ ناچنے لگتا ہے اصل میں شاہر یہاں پہ محاورتاً آئیپر بول کا استعمال کر کے سیملیز میٹافر اور پرسونیفیکیشن کا استعمال کر کے نیچر کی تعریف کر رہا ہے فطرت کی تعریف کر رہا ہے پچھلے استعزاز کی طرح ان استعزاز میں بھی میں نے کچھ لائنز کو ریڈ کلر سے انڈرلائن کیا ہوا ہے ویپس اور اسی لائنز میں آگے لکھا ہوا ہے دینسٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا لہریں ناشتی ہیں لہریں ناشتی نہیں لہریں تو اپنے موومنٹ کے مطابق جو ہے وہ حرکت میں رہتے ہیں پانے کے بہاؤ کے مطابق حرکت میں رہتے ہیں لیکن یہ شاعر کا تخیلات خیال ہے کہ وہ اس کو خوبصورت انداز میں بیان کر کے کہتا ہے کہ ویوز ڈینس اب جو ہے ویو ڈینس نہیں کہتا ویو غیر بے جان چیز ہے لیکن ویو ڈینس جو ہے وہ انسانوں کی خاصیت ہے اب یہاں پہ تیسرے استینزا میں پھر شاہر نے بے جان چیز کو ڈینس کرا کے یعنی انسانی خاصیت جب ہر اس نے عطا کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ پویٹک ڈیوائس میں پرسونیفیکیشن شامل ہے اسی طرح ویوز کو انسانی خاصیت تو اس نے دی ہے اور آگے چل کے دے یعنی گلے نرگے سے ڈیفوڈلز آؤٹڈٹ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا وہ بازی لے گئے وہ سبکت لے گئے کس چیز میں خوشی میں لہروں کے مقابلے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پول خوشی میں بازی لے جانا پیچھے چھوڑ دینا سبکت لے جانا یہ ایک انسانی خاصیت ہے تو یہاں پر بھی دوسری لائن میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہر نے پویٹک ڈیوائس میں پرسونیفیکیشن کو استعمال کیا ہے اسی طرح چل چل کے یہاں پہ اس نے ایک بات کی ہے کہ کونسی دولت اس نے مجھے عطا کی ہے اب وہ جو منظر ہے وہ پول ہے وہ تو بے جان ہے وہ شاعر کو دولت تو نہیں دے سکتے اب اس نے پھر جہاں پہ انسانوں کے خاصیت کو بیان کیا ہوا ہے یہ بھی پرسونیفیکیشن کے علامت ہے لیکن یہاں پہ دولت وہ مسررت اور خوشی کو کہہ رہا ہے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اسٹینزا کے لاسٹ ستر لائن میں اور اس نے لکھا ہے کیا میرے ہرٹ فیلز اینڈینسز میرے دل بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے اگر ہم دیکھیں دل کبھی ناشتہ نہیں ہے اگر پھر یہاں پہ اس نے انسانوں کے خاصیت دل کو بھی دے دیا ہے پولوں کو بھی دے دیا ہے تو اس میں بھی پرسونیفیکیشن شامل ہے ایلیٹریشن ایک ایسی چیز ہے شاعری کے اندر ای ڈبل ل آئی ٹی ای آئی ٹی آئی 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 ایک ایسی چیز ہے شاعری کے اندر کہ جس میں جیسا ڈینس یہاں پہ مین ورب ہے وہ ڈی سے شروع ہوا ہے اور اسی طرح سے ڈی فو ڈیلز ڈی سے شروع ہوا ہے باقی یہاں پہ کنجنشن یا پریپوزیشن کے استعمال ہوا ہے یہ بھی ڈی ہے یہ بھی ڈی ہے جہاں پہ کسی بھی لائن میں اگر ایک ای لیٹر ار ار لفظ کے شروع میں بار بار آتا ہو دو مرتبہ آتا ہو تین چار پانچ مرتبہ آتا ہو تو اسے ہم ایلیٹریشن کہتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک عام سا جملہ اس شاعری سے ایک کے لیے آپ کے لیے میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ سلمہ سنگز سویٹلی سلمہ ایسے سنگز ایسے سویٹلی ایسے سلمہ سنگز سویٹلی تو یہ ایک ایلیٹریشن ہوا کہ سلمہ بہت خوبصورت انداز میں گاتی ہے یہ ایلیٹریشن ہوا تو ویلیم ورڈزورٹ کے اس شاعری میں ہم نے دیکھا کہ کون کون سے پوئیٹک ڈیوائسز اس نے یوز کیا ہے انہوں نے سمیلی کا بھی استعمال کیا ہے جا بچا انہوں نے پرسونیفیکشن کا بھی استعمال کیا ہے تین تھاؤزنڈ نائی سو اٹھ گلینز کہ ایک ہی بار میں جائے دس ازار پول نظر آئے دس ازار یہ تو کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ واقعی وہ دس ازار تھے کیا شاہر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پولوں کو گناتا تو اٹھ ٹین تھاؤزنڈ یہ معاورت انہوں نے کہا ہے شاعری کے زبان میں اسے آئیپر بول کہتے ہیں اس پوئیٹک ڈیوائس کو بھی شاعر نے یوز کیا ہے اور آخر میں چل کے ایلیٹریشن ڈینز ڈیفوڈلز کا بھی استعمال کر کے ایلیٹریشن کا بھی استعمال کیا ہے تو امید رکھتا ہوں ڈیر سٹوڈنس کہ آپ کو اس لیکچر سے استفادہ ہوا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اسی پوئیم کے ایکسرسائزز کے ساتھ کچھ سوالات ہیں جو ہم نے پڑھا تفصیل دیکھا ان میں سے ہم ان سوالات کا جواب بھی دے دیں گے اپنا خیال رکھئے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ